بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا عالی کا واصحابکا رحمتا للعالمین سب سے پہلے تمام ریسالہ وظائف کے ناظرین کو السلام علیکم امید ہیں سب خیریت سے ہوں گے دعاہے کے رب کعبہ آج یہ تسبیح جو دولت کا سمندر لاتی ہے جو گرس غربت تنگ دستی کا خاتمہ فرماتی ہے مشکلات پریشانیوں کے حل کے لیے بے مثال وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں اے میرے مالک و مولا تو دلوں کے راز خوب بہتر جاننے والی ذات ہے ہر کوئی بیکاری ہے فقیر ہے ترہ ترہ کی مشکلات میں فسا ہوا ہے تجھے تیرے پیارے محبوب سے محبت کا واسطہ ہم سب کی نیک جائز حاجات کو غیبی خزانوں سے پورا فرما آمین ضرور بولا کریں دنیا کے کس کونے میں بیٹھے کس کی آمین رب کعبہ کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے جب کبھی آپ خود کو سمجھے کہ آپ بند گلی میں جا چکے ہیں آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا لاکھ کوششوں کے باوجود بڑی محنت کے باوجود بھی کہیں سے مدد نہیں آ رہی اور آپ چاہتے ہیں کہ رب کعبہ کی غیبی مدد آ جائے آپ کا مشکل وقت غزر جائے آسانیاں آ جائیں تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ تسبیح پڑھ لینا یہ تسبیح کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں یہ تسبیح ہر اس وقت پڑھئے گا جب آپ خود کو مشکل وقت میں سمجھیں جب آپ کو لگے کہ آپ کا دشمن آپ پر حاوی ہو رہا ہے جب آپ کو لگے کہ آپ کے گھر میں بے سکونی بے برکتی بڑھتی چلی جا رہی ہے جب آپ کو لگے کہ آپ کا چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے جب آپ کو لگے کہ آپ کے کاروباری مسائل بڑھتے چلے جا رہی ہیں جب آپ کو لگے کہ تمام کی تمام محنت و مشکت کے باوجود کامیابی آپ کا مقدر نہیں ہو رہی آپ رب کعبہ سے جو مانگ رہے ہیں آپ کو سالوں سے نہیں مل رہا تو ایک بار یہ تسبیح بڑھ کر دیکھنا اچانک کوئی بیماری آ جائے پریشانی آ جائے کسی پیر فقیر کسی جادوگر کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کسی دوست احباب کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ تسبیح ایک ایسا دولت کا سمندر ہے آج تک جس نے پڑی جس مقصد کے لیے پڑی رب کعبہ نے رات و رات بند تقدیر کے تعلیٰ کھول دیئے رات و رات غیبی مدد کے اسباہ پیدا فرما دی دیئے کیونکہ رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو چھپڑ پھار کر عطا فرما دیتی ہے اللہ والو یہ وقت قبولیت کا ہے یہ تسبیح رب کعبہ سے اپنی ہر بات منوانے کا راز ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر مشکل پریشانی رب کے سامنے یہ تسبیح پڑھنے سے حل ہو جائے آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے کبھی کسی کے تانے نہ سننا پڑے کبھی کرزدار نہ رہنا پڑے تو یہ وظیفہ اپنے دامن میں چھپا لو یہ وظیفہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لو کبھی کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا ایک ایسا طاقتور وظیفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں ایک بیٹی جس کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا یہ تسبیح چند دن پڑی رب کعبہ نے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرمائے اور جلد شادی بھی ہو گئے ایک صاحب کرز کے پہاڑ تلے دبے ہوئے تھے کرزدار آپ کے دروازے پر آتے زلیل و رسوہ کرتے کہتے ہیں یہ تسبیح پڑھنے کی دیر تھی رب کعبہ نے اتنا رزق نوازہ کہ کرز بھی اتر گیا آج اپنا کاروبار بھی شروع کر لیا ہے اور اب کی رحمت سے مالا مال رہتا ہوں میں نے اپنی زندگی میں یہ وظیفہ ہر صورت کرنے کا معمول بنا لیا اگر آپ بھی اس تسبیح سے رب کعبہ کے اس طاقتور نام سے ایک ایسا وظیفہ جو رات و رات ایک دن میں دیتا ہے آپ بھی اس وظیفے کو کر کے دیکھئے آئیے عمل کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو انتک لازمی دیکھئے گا عمل کچھ اس طریقے سے ہے کہ جب کبھی آپ کو محسوس ہو کہ آپ مشکل میں ہیں پریشانی میں ہے کوئی راستہ دکھائی نہ دے رہا ہو تو کسی جالی پیر فقیر کسی جادوگر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پہلے ایک بار کسی بھی وقت باوضو مسلح پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر تین ساتھ یا گیارہ بار درود ابراہیم کا نظرانہ پیش کرتے ہوئے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھی اگر تو آپ کاروباری مسائل کا حل چاہتے ہیں تو کاروبار کو ذہن میں رکھیے بیٹیاں رشتہ چاہتی ہیں اگر کوئی بندہ ذہن میں ہے آپ چاہتی ہیں کہ رشتہ وہیں ہو جائے تو اس بندے کو ذہن میں رکھیے اگر کوئی دشمن آپ پر حاوی ہو رہا ہے دشمن سے حفاظت چاہتی ہیں دشمن کے مو پر تالے لگانا چاہتی ہیں آپ چاہتی ہیں کہ ہر فیصلہ آپ کے حق میں ہو جائے تو آپ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر یہ وظیفہ کیجئے وہ لوگ جن کی اولاد لاکھوں پڑھانے کے بعد بھی آج نوکری نہیں مل رہی وہ مائیں وہ بہنیں وہ بیٹیاں اپنے بائیوں کے لیے شوہر کے لیے اور اپنے تمام کے تمام رشتہ داروں کے لیے پوری امت کے لیے تسبیح پڑھنا شروع کر دیجئے یہ تسبیح کے کمالات اتنے زیادہ ہیں کہ پوری امت تو کیا رب کعبہ کی ذات پوری دنیا کو دینے والی ہے رب کعبہ رازق خالق مالک ہے یہ وظیفہ کر کے دیکھئے نسلیں آباد ہو جائیں گی آپ نے تین ساتھ یا گیارہ بار درود ابراہیم پڑھ کر اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یاباسی تو پڑھنا ہے رب کعبہ کا نام یاباسی تو پڑھنا ہے یاباسی تو ایک ایسا اسم آزم ہے جس کو پڑھتے دوران جس مقصد کے لیے آپ کے دل سے التجاہ نکلتی ہے جس مقصد اور خواہش کو پورا کرانے کے لیے آپ دل سے مانگتے ہیں عرش الہی پر بیٹھا رب اس مقصد کو وہی پورا فرما دیتا ہے عرش الہی پر بیٹھا رب آپ کی ہر حاجت کو وہی بیٹھے پورا کر دیتا ہے عرش الہی پر بیٹھا رب بند تقدیر کے تعلے کھول دیتا ہے عرش الہی پر بیٹھا رب نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دیتا ہے عرش الہی پر بیٹھا رب طلاق کی نوبت پر آن پہنچے رشتوں کو مضبوط بنا دیتا ہے میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے بہترین ہے وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ غریب تنگ دست مشکلوں میں فسے رہیں گے ایک بار یاباسیتو کو ایک سو ایک بار پڑھ کر دیکھیں ربکاوہ کا نام یاباسیتو ایک سو ایک بار پڑھنا ہے انشاءاللہ ایک سو ایک بار پڑھتے دوران آپ کا دھیان بٹکنا نہیں چاہیے آپ جس مقصد کے لیے مانگیں گے ایک سو ایک بار پڑھتے دوران ہی ربکاوہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دیں گے لیکن وظائف ہر کوئی بتاتا ہے تسبیحات ہر کوئی پڑھتا ہے قبول کیوں نہیں ہوتی قبول کیوں نہیں ہوتی وجہ بھی بتاؤں گا اور قبول کروانے کا طریقہ بھی بتاؤں گا ایک سو ایک بار یاباسیتو پڑھتے ہی پہلے تو اس عمل کی اجادت کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے اور اپنا پورا نام کومنٹس میں ضرور لکھیں تاکہ آپ کو آپ کے پورے نام کے ساتھ اجازت دی جا سکیں اتنا عمل کرتے ہی آخر میں اتنا ہی درود ابراہیم لازمی پڑھئے گا جتنا اپنے عمل کے شروع میں پڑھا اب قبول کروانے کا طریقہ کیا ہے اور قبول کیوں نہیں ہوتی بعض اوقات انسان غیبت بہتان چولی دل ازاری کچھ ایسے گناہ کر جاتا ہے جس کی وجہ سے رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے اور جب انسان رب کی پکڑ میں آ جائے تسبیحات وظائف عمال سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ توبہ کس طرح کریں گے آپ نے توبہ کرنی ہے کہ مولیک و مولا اگر کسی قبیرہ صغیرہ گناہ کسی بھی وجہ سے آپ مجھ سے ناراض ہیں تو میں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتا ہوں میرے تمام قبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما کر میری مشکلات پریشانیوں کا حل فرما دیجئے مجھ پر نظر کرم فرما دیجئے ایک بار اس طرح سے رب کیاوہ سے توبہ کر کے دیکھئے رب کیاوہ کی ذات آپ کی توبہ کو قبول بھی فرمائے گی اور یا باستو کی فضیلت و برکت سے آپ کی ہر حاجت کو ہر مسئلے کو ہر مشکل پریشانی کا حل فرمائے گی جس مقصد کے لیے چاہیے وظیفہ کر سکتے ہیں مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا ایسی بہت سی ویڈیوز آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا درود ابراہیم کی محفل میں شامل ہونے کے لیے اپنا پڑھا گیا درود شریف کومنٹس میں ضرور بتائیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا